ماں بھی کیا رشتہ ہے؟ بھی دکہ آیا ہے تو اس کا سایہ بھی میری بیٹی کو کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو اس کے چہرے کے مسکراہت پر رنج کی کوئی مہر نہ ہو جب بیٹییں شادی کر کے گھر سے چلی جاتی ہیں تو وہ ماں کے آنچل کی مہک اپنے ساتھ لے جاتی ہیں کیونکہ اسی مہک کی مدد سے ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ان کی تربیت کے سارے رنگ ڈھنگ اسی آنچل کی نگرانی میں نظر آتے ہیں وہ چلتی ہے تو ماں کا عکس وہ بات کرتی ہے تو مامتہ کی جھلک وہ احساس کا روپ دھارتی ہے تو اپنی ماں کی ہی تو پرچھائی نظر آتی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کا گھر بیٹی کے لیے صدا امی کا گھر ہی کہلاتا ہے گھر میں رکھے کپڑوں سے ماں کی خوشبو آتی ہیں بستر کی چادر سے تکیے کے گلاف سے کچن کے اطراف سے لاؤنج کی درو دیوار سے آنگر میں رکھے پودوں سے فریج میں رکھے ہر کھانے ہر سبزی سے گھر کے ہر ایک شو پیس سے ہر یادوں کی تصویر سے ماں کی خوشبو آتی ہیں بیٹیوں ماں کی خوشبو کو لیے اپنی زندگی کے گلاف کو کھلاتی ہیں پھر ایک دن وہ خود اپنی بیٹیوں اور بچوں کے لیے خوشبو کا احساس بن جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ماں بہت بڑی سائنسان ہوتی ہیں ماں بہت بڑی ڈاکٹر ہوتی ہیں ماں بہت بڑی عالم بہت بڑی ماہر نفسیات وقیل سپاہی اور پولیس ہوتی ہیں غرض ایک ماں چاہے تعلیم سے کوری ہو لیکن اپنی بیٹی کے لیے دنیا کی سب سے قابل انسان ہوتی ہے جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر رشتہ غرض کا پابند ہے لیکن ایک رشتہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی مثال کے لیے چونا تو بھلا بیٹیاں کیسے اپنی سب سے بڑی پناہگاہ امی کے گھر کو بھولائیں جہاں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے خوشبوص صدا آتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا